بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے سب کا الحمدللہ الحمدللہ میں بالکل خیالیت سے ہوں اور جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تو گھر سے نکل رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو کچھ کام تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا تھا پہلے سوچا کہ میں اپنی فرنڈ کو کھانا ڈیلیور کر دوں اس کو کھانا ڈیلیور کرنے کے بعد ہم لے کے گئے ہیں اپنی پیاری دلاری گاڑی کو پاس کروانے کے لیے ان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ اصل میں جب یہاں پہ سسٹم ہے جب کار انشورنس رینیو ہوتی ہے ٹائم پیریڈ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پہلے آپ کو اس کا جو ہے پاس کرانی پڑتے گاڑی چیک کرتے ہیں وہ لوگ انجن اور ٹائر سٹیرنگ مطلب جتنا بھی گاڑی کا سسٹم ہے نا سارا چیک کیا جاتا ہے اور جب وہ پاس کر دیتے ہیں کہ جی یہ قابل ہے اس قابل ہے آپ کی گاڑی کے نہیں ہے یا اس میں کوئی کام کرانا ہے ورک شاپ لے کے جانا ہے تو وہ سب چیک کرتے ہیں میں ان سے یہی پوچھتی تھی یہاں پہ جو یہ لوگ چیک کر رہے ہیں یہ لوگ کیا پی ایش دی ہیں مکینے گئے ہیں یہ کیا چیک کر رہے ہیں ان کو کیسے بتا لگتا ہے کہ کام ہے خیر ان کا وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سب چیزوں کا تو تب ہی وہ یہاں پر ہے پوائنٹ کیا ہوا ہے ان کو اینیویز اسمان جو ہے اس طرف ہیں کار کے پاس ہیں وہیں پہ جہاں پہ انہوں نے سیکشن بنایا ہے اور ہم لوگ یہاں محمد مستیاں کر رہے ہیں میں نے چیٹوز لیے تھے مجھ سے کشین کے بھاگ رہا اور مجھے دے ہی نہیں رہے میں کہہ رہی ہوں دے دو دے دو تو مستیاں کر رہا ہے میرے ساتھ میں بھی اس کو ایسے چھیڑ رہی ہوں لیکن یہ چیٹوز بڑے مزے گئے میں نے پہلی بار ایسے ٹرائی کیا مزا آگیا لیٹ ہو گیا جس کی ویسے پھر انہوں نے کہا کہ چلو آج دنر بہاری کرتے ہیں ویسے تو موسیلی الحمدللہ میں گھر میں سب کچھ پکا لیتی ہوں بناتی ہوں لیکن گریل ایسے چیز ہیں کہ ہم لوگ بہاری کھاتے ہیں تو پھر ہم نے گریل کھائی اینیویز نیکس ڈی سٹارٹ ہو گیا الحمدللہ اور اب ناشتہ وغیرہ کر کے میں بیٹھی ہوں میں خلائی ایس میں چائے پی دی ہوں اور یہ محمد کی مستیاں چل رہی ہیں آئرہ بھی کچھ اپنے کسی کام میں لگی یہ پتہ نہیں کی در ہے اور محمد جو ہے دھوم مچا رہا ہے فل اسٹائل میں اچھا جی تو یہ جو ہے عثمان آج جلدی آگئے تھے لنچ ٹائم پہ ہی آگئے تھے لنچ کے فوراں بات آگئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ آج میں جلدی آیا ہوں تو ایسا کرتے ہیں پارک چلتے ہیں مطلب ہمارے گھر کے پاس ہی پارک ہے ایک بڑا اچھا بنا ایک نہیں بلکہ دو ہیں جن میں سے ایک میں ہم جاتے تھے لازٹ سیزن کیونکہ اب موسم تھوڑا بیٹر ہو رہا ہے تو اس ٹائپ کی آؤٹنگز اب اسٹارٹ ہوں گی آہستہ آہستہ یہاں پہ مالز یہاں کتنا مالز میں جائیں بس بندہ تھک جاتا ہے مالز جا جا کے اے سی کی جو سراؤنڈنگز ہیں اس میں جا جا کے تھوڑا وہ جتب یہ ہے کہ تھوڑا موسم بیٹر ہے نا ویڈر آپ چینج ہو رہا ہے تو یہ ہے کہ ہم اس ٹائپ کی آؤٹنگز کر سکتے ہیں اور یہ چیزیں بڑی اگر آپ اس ٹائپ کی آؤٹنگز میں جاؤں نا جو کہ ایک نیچرل آؤٹنگز ہیں اس میں بڑا ریلیکس ہوتا ہے اچھا لگتا ہے مجھے اور عثمان کو تو بہت پسند ہے اسپیشلی عثمان کو تو بہت زیادہ ہی پسند یہ تو مجھے کہتے ہیں چلو بیچ پہ چلتے ہیں کارنش پہ چلتے ہیں میں خیال ایوائیڈ کرتی ہوں میں نہیں جاتی اتنا لیکن ان کو پسند ہے اینیویز میں نے لگایا ہے بریڈ پہ چیز سپریڈ لگا دیا ہے اور اس کے اوپر شامی کباب آلریڈی بنے ہوئے تھے میں نے رکھے ہوئے تھے فریزر میں میں رکھتی ہوں شامی کباب اور میں نے وہ فرائے کر لیا ساتھ میں نے سال ڈال کے اوملیٹ بنا کے رکھ لیا ہے بریڈ میں نے ہلکا ہلکا سب جو ہے آئل لگا کے اس کو ٹوست کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہے اب یہ کر کے میں نے چیز سپریڈ لگایا شامی کباب اس کے اوپر رکھے نارمل بلکل بیسک سیمپل سینوچز میں بنا رہی ہوں چائے بھی چڑھائی ہوئی ہے وہ میں تھرمس میں رکھ لوں گی یہ مجھے کہہ رہا تھے کہ چلو وہیں سے لے لیں گے میں نے کہا نئی گھر سے کر کے جائیں گے تو چھوٹی سی ایک پکنک ٹائپ کی ہو جائے گی ہائی ٹی ہو جائے گی ہماری سیمپل ڈیمپل سی تو یہ میں ہیلوپینو دو میں میں ہیلوپینو رکھ دوں گی اور دو میں جو ہے میں کرسپ کرش کر کے کوئی بھی کرسپ آپ کے گھر میں وہ آپ رکھ سکتے ہو چیز سپریڈ کے اندر کرسپ لگا لو نا کوئی بھی وہ بھی بڑے مزے کا لگتا ہے چائے کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ میرے سینویچ ریڈی ہو گئے ہیں چائے میری ریڈی ہو گئی ہیں سائیڈ میں اس کو کرش کر کے میں اس کو لگا دوں گی اب اور کیچپ ڈال کے دنڈانا دنڈان ہو جائیں گے میرے سینویچز چلیں جی دو ہیلوپینو والے ہو گئے اور دو کیا ان سے والے ہو گئے کرسپ والے ٹومائٹو کرسپ رکھے تھے وہ میں نے کرش کر کے اس کے اندر ڈال دیے اچھا لاس لائز پہ میں کیچپ لگا کے ہوئی سپیٹ کر دوں گی اور اس کے اوپر رکھ دوں گی یہ ہو گیا میرا سامانے جنگ ریڈی سینویچز بھی میرے ریپ ہو گئے ہیں چائے گئی تھرمس میں اور میرے بچے بھی ریپ ہو گئے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں اب نکل جائیں گے اپنی من ظلور مقصود کی طرف ہاں جی تو بچوں نے مومن نے کار لے لی ہے آئیرہ نے بول لے لی ہے اور بس ہم لوگ اب جائیں گے سیمپل ڈیمپل سی ایک ہائی ٹی کریں گے کہاں پہ پارک میں اچھا ویسے جلدی کرتے کرتے بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا سنسیٹ کا ٹائم ہو گیا لیکن خیر ہے لائٹنگ وائٹنگ وہاں ہوتی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہم نے کون سا وہاں رہنے جانا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مومن نے تو گاڑی میں ہی سٹارٹ ہو گیا یمی یمی مومی ویری یمی مومی ویری بس یہ کر کے سینوچ اس نے یہیں پہ اپنی پارٹی سٹارٹ کر دی ہے اچھا جی تو اب ہم آگئے ہیں پارک آگئے ہیں بلکل گھر کے ہمارے قریب ہی ہے کوویٹ کی وجہ سے اب ہر کو یہ ایوائیڈ کرتا ہے کوئی بھی یوز نہیں کرتا یہ سب چیزیں تو اسی وجہ سے ہم معصوم سی جا کے گھانس پہ بیٹھ جائیں گے اور نیچر کی گودھ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور سکون سے چل ماریں گے بچے وہیں گول گول کھیل لیں گے تھوڑا بہت سمتھنگ اس بیٹر دن نتھنگ گھر میں جو ایک لوگ ڈاؤن والا پیریاد تر شکر ہے وہ تو اب ختم ہو گیا تھوڑا بہت ہم نکلتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بیزی پلیسز میں نہیں جاتے ہیں اور ویسے بھی رش نہیں ہوتا ہے اچھا اجمان کی سائٹ پہ اتنا رش نہیں ہے دوبائی تو سٹل بلکل بیزی رہتا ہے بلکل کیا پیک رہتا ہے ہر جگہ وہاں کی چاہے مالز ہیں چاہے پاکس ہیں کچھ بھی ہے اجمان اور جس ایریا میں میں ہونا وہ زرہ سکون والا تب ہی مجھے یہ ایریا بڑا پسند ہے مجھے رش والی جگہ نہیں پسند ٹھیک ہے جی ہم بیٹھے گئے اپنی چادر بیچھا کے میرا پارٹنر میرے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی اس کو نیند آ رہی ہے لیکن ابھی اٹھ کے خیر کھیلے گا پھر اینیویز یہ ہو گئی ہماری پارک کی چھوٹی سی پارٹی اب آتے ہیں مین ٹاپ تک وہ کیا ہے اب بھی میں نے سٹارٹ کیا ہے بیوٹی ویک میں گھر کی بنائی ہوئی چیزیں اور گھر کے انگریڈینٹس سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گی جو کہ آپ ایزی پیزی ہیں گھر میں جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس سے آپ کوئی بھی مطلب اسکرین ریلیٹیڈ ہیئر ریلیٹیڈ جو بھی چیزیں وہ آپ بناو یوز کرو اور وہ ہنڈریٹ پرسنٹ ایفیکٹیو ہوں گی جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں بے شک چلو اگر آپ سوچو کہ وہ اگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کے سکن یا ہیئر پر فور ایگزیمپل تو وہ کوئی آپ کو نقصان بھی نہیں دیتی ہے تو اس وجہ سے ہربل چیز استعمال کرتے ہوئے دھر بھی نہیں لگتا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے اچھا میں آج بتانے والی ہوں ہیئر ماسک ہیئر پروٹین ماسک آپ کے ہیئر آلریڈی سیونٹی پرسنٹ پروٹین سے ہی بنے ہوتے ہیں اس لئے پروٹین ماسک is the best thing to apply on your hair یہ سب چیزیں وہ چیزیں جو آپ کے گھر میں پہلے سے ہی موجود ہوں گی available ہیں کوئی بھی نئی چیز ضروری نہیں ہے اس میں آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے نہ پیسے لگیں گے بس پانچ منٹ لگیں گے یہ بنانے میں بناو اور apply کرو ٹھیک ہے ہیئر لیند کے ایگز لے لو اگر بہت گھنے اور لمبے بالے ہیں تو دو انٹے لے لو ویسے میں یہ نورمل میڈیم لیند تک کا بتا رہی ہوں کوئنٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہو پہلے میں نے ایک ایگ لے لیا ہے بیٹ کر لوں گی اچھی طرح کہ یہ چلا جائے کریمی فارم میں ٹھیک ہے یہ دکھاؤں گے میں کیسے یہ بیٹ اتنا میں نے کیا دو منٹ لگے ہیں تو یہ تھوڑا کریمی فارم میں آگیا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اچھا میں ہر چیز کا یہ بھی بتاؤں گے آپ کے کہ کونسی چیز کس لیے ہے اور کیوں ضروری ہے اس ہیئر ماس کی ہیئر پروٹین ماس کی ریسیپی میں ڈالنا یہ میں بتاتیوں آپ کو یہ بھی لیٹر آن پہلے آپ ریسیپی دیکھ لو کہ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی 1.5 ٹیبل سپون بھر کے مایونیز مایونیز جو ہم کھاتے ہیں یہ وہ مایونیز ہے ٹھیک ہے بروسٹ کے ساتھ بڑے مزے سے کھاتے ہیں لگا لگا کے یہ وہی والی مایونیز آج بالوں میں لگا لوں بہت لگا لیا فرنچ فرائز پہ اور چکن پہ آج بالوں میں لگائیں گے ہم تو یہ مایونیز ہے یہ میں اچھا اس کو مکس کروں گی اتنا بیٹ کرنے کہ اچھا اس کی نا کریمی فارم رہ گی لیکویڈی فارم نہیں کرنی ہے تھوڑی یہ جتنا میں بیٹ کر رہی ہوں نا ساتھ ساتھ تو یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں کیا کرنے لگی ہوں ایک ٹیبل اسپون اس کے اندر میں ڈالوں گی یوگرٹ دہی صحیح ہے یہ ڈال دیا اور یہ آپ جیسے اگر یہ جو میں ماس کی ریسپی بتا رہی ہوں اگر آپ یہ ویکلی سے سٹارٹ کرو اگر تو سے ہم کہیں گے تو آپ یہ ٹوائس انہ ویک کر لو پھر ایک مہینہ ٹوائس انہ ویک کرو اب میں اس کے اندر ایک ٹی ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں کیا کیسٹر آئل صحیح ہے اچھا تو پہلے آپ ٹوائس انہ ویک سے سٹارٹ کرو اگر آپ کو لگتا ہے میرا بالکل ہی بیڑا گھر کو آویا بالوں کا ادروائس ونس انہ ویک بھی اچھا ہے ونس انہ ویک سے سٹارٹ کرو ایک منت کرنے کے بعد پھر اس کو بڑھاتے جانا جیسے جیسے فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم کے بعد آپ کا اس کا ریزلٹ تو چیک کرو ایک دفعہ کر کے دیکھنا بہت زبادست لگے گا اچھا سب سے پہلے ایک بیٹ کیا مایونیز ڈالا یوگر ڈالا بیٹ کیا پھر اس میں میں نے کیسٹر آئل ڈالا ون ٹیبل اسپون اب میں اس میں ڈالا ہے ون ٹیبل اسپون کوکوناٹ آئل میرے پاس ہے کوکوناٹ ایکسٹر ورجن آئل اگر آپ کے پاس کوکوناٹ آئل نہیں ہے تو اولیو آئل بھی ڈال لو وہ بھی اچھا ہوتا ہے ہیرز کے لیے یا چلو مسترڈ آئل بھی ڈال لو یا کوئی ایسا تیلے جو آپ لگاتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں ایک سے ڈی ٹیبل اسپون اب میں نے اس کے اندر چھوٹا سا جسے ہاف لیمن اسکوئیز کر دیا اسی کے اندر اور میں اب اس میں ڈالنے لگی ہوں اپل سائیڈر وینیگر صحیح ہے اپل سائیڈر وینیگر میں نے ڈال دیا اس کے اندر ایک ٹیبل اسپون ٹھیک ہے یہ ہو گیا کیا کیا ہو گیا یوگرٹ مایو آئل کیسٹر آئل لیمن ایگ چھے چیزیں اپل سائیڈر وینیگر چھے چیزیں اچھی طرح میں نے بیٹ کر لیا یہ ہو گئی ہے اس کی کریمی فارم بالکل کریم کی طرح ہو گیا اب میں بتاتی ہوں کون سی چیز کس چیز کے لیے اور وہ کیوں افیکٹیو ہے اچھا جی یہ جو پروٹین ہیئر ماسک اس کا مقصد کیا ہے میں اس کا مقصد بتاتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے بال جو ہیں سیونٹی پرسن پروٹین سے ہی بنے میں تو اس وجہ سے پروٹین ہیئر ماسک کا جاتا ہے کہ اس میں جو چیزیں جن چیزوں میں پروٹین ہے نا نیچرلی آپ وہ یوز کرو کہ تو آپ کے بالوں میں افیکٹیو ہوگا ٹھیک ہے سب سے پہلا ہمارا پروڈکٹ ہے کیا جی وہ یہ ہے کوکونٹ آئل کوکونٹ آئل میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس کے کیا کرنام ہے اس کے یہ کرنام ہے کہ سب سے پہلا یہ دینڈرف آپ کے بالوں میں جنلوں کو دینڈرف اچھا کسی کو آئلی دینڈرف ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی ہے اور کسی کو ڈرائی دینڈرف ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہی نظر آتی ہے ایک تو یہ دینڈرف ختم کرتا ہے سیکنڈ یہ سپلیٹ اینڈز جو ہیں جن کو پروبلم ہوتی ہے جو کہ ہوتی ہے رف ویدر کی وجہ سے وہ ختم کرتا ہے بالوں میں شائن کس کو نہیں چاہیے سب کو چاہیے تو وہ دیتا ہے اور کیا دیتا ہے اللہ بھلا کرے اس کا موشریز کرتا ہے آپ کے ڈرائی ہیئرز کو ٹھیک ہے تو اس کا تو یہ کام ہے کس کا کوکنٹ آئل کا میرے پاس جو کوکنٹ آئل ہے وہ ہے ایکسٹر ورجن کوکنٹ آئل لیکن آپ کے پاس اگر کسی کمپنی کا بھی ہے جیسے وارٹکا کا ہے یا پیرا شوٹ کا ہے یا ایک اور کول سا ٹنگ کا ڈبا آتا تھا پتہ نہیں مجھے نام یاد نہیں اس کا گرین سا کلر ہوتا تھا امیوز کرتے ہیں میری نانی وہ بھی چلے گا اس کا مجھے نام نہیں یاد ٹھیک ہے توکنٹ آئل ہو گیا اب سیکنڈ پروڈٹ کیا آتی ہے جو کہ میں نے اس ماسک میں ڈالی ہے مایونیز اچھا بھائی مایونیز کا کیا کام ہے جو ہمارے بالوں کا ہم نے بیڑا گھر کیا کلر اور سٹریکنگ ریبونڈنگ ڈائے یہ سب کر کر کے اور سٹریٹنر جو کرتے ہیں صبح شام سب سے پہلے تو یہ جو اس ویسے ڈیمیج ہوئے نا اس کو ریورس کر دے گا سمجھو اس کو ختم کرے گا مطلب جو ڈیمیج ہوتا ہے ان چیزوں کی ویسے ہمارے بالوں میں اس کے بعد اس میں کانولا آئل ہے یعنی کہ آئل نارمل جسے ہم کھانا بناتے ہیں وہ آئل جو ہے نا ڈیپ لی موسٹرائز کرتا ہے بالوں کو جو کہ بہت زبردست چیز ہے ہمارے ہیئرز کے لیے شائن کے لیے اور مضبوطی اس کے لیے اب آتا ہے کیا ایپل سائیڈر وینیگر یہ کیا کرتا ہے ہمارے سکیلپ پہ جو ہمارا پی ایچ لیول ہوتا ہے نا اس کو یہ بیلنس کرتا ہے جس کی وجہ سے بال نہیں علچتے جو علچتے ہیں نا بال یہ ایسا کرتے تھے اتنے سمودھ ہو جاتے ہیں کہ بال علچنا کم ہو جاتے ہیں ایپل سائیڈر وینیگر سے اور شائننگ بہت دیتا ہے یہ آپ کے بالوں کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے کیسٹر آئل کیسٹر آئل بیسٹ آئل ہے اس کیلپ کے لیے اومیگا سیکس اور فیٹی ایسیڈز ہوتے ہیں اس کے اندر اور جب یہ آپ مساج کرتے ہو نا اس کا اپنے ہیڈ پہ اس کیلپ پہ اس سے بلڈ سرکولیشن اوویسلی بڑھتی ہے اور اس سے گروت ہوتی ہے اور آپ کا اس کیلپ موشورائز رہتا ہے اس کی وجہ سے اور گروت بہت تیزی سے ہوتی ہے اس سے کہتے ہیں نا آئی بروز پہ لیشیز پہ لگا لو اگر لمبی کرنی آئی یا بڑی کرنی آئی اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا معصوم سا دہی دہی کا کیا کمال ہے اس میں لیکٹک ایسڈ ہے جو کہ ڈیٹ سیل ہے جو ہمارے اس کیلپ کے اوپر وہ ریموو ہوتے ہیں یوگرٹ سے وہ یوگرٹ ریموو کرتا ہے اور اس کے اندر پروٹین ہوتا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں جو کہ ہمارے بالوں کے لیے ہمیں چاہیے ہیلڈی گروت کے لیے کیونکہ ہمارے بال تو بننے ہی پروٹین سے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہمارا لیمن لیمن کا کیا کارنام ہے لیمن میں ہے وائٹامین سی جو کہ پروڈکشن کرتی ہے کولیجن کی اور یہ آپ کے سکیلپ کو کلین کرتا ہے اویلی ڈینڈرف بھی ہوتی ہے ڈرائی ڈینڈرف بھی ہوتی ہے ڈینڈرف ہوتی ہی ہے 99% لوگوں کو تو یہ ڈینڈرف ریموو کرتا ہے اور جب ڈینڈرف ریموو ہوگی جیسے ہمارے سکن کے پورز اوپن ہوتے ہیں جیسے کہتا ہے نا میک اپ اتار کے پورز اوپن ہونے چاہیے رات میں برید کرتی ہے سکن اسی طرح ہمارا سر بھی برید کرتا ہے تب ہی ہمارے گروت ہوتی ہے بالوں کی تو لیمن سے وہ صفائی ہوتی ہے ہمارے سکیلپ کی ڈینڈرف ہٹتی اور گندگی ہٹتی ہے ساری یہ کمال ہو گیا کس کا لیمن کا اس کے بعد آجاتا ہے انڈے کا فنڈا اس کا کیا ہے اس میں وائٹامین اے ہے جو کہ آپ کے بالوں کو موسیورائز کرتا ہے ہمارے بالوں کو کیونکہ اس میں بائیوٹین ہوتا ہے ہائیڈریٹ کرتا ہے اس پلیٹین ختم کرتا ہے اور اگین اس میں جو پروٹین ہے اسی کا سارا کام ہے جو کہ ہمارے ری بلڈ کرتا ہے ہمارے اسٹرکچر کو ہمارے بالوں کو کس پلیٹین نہیں ہوتے بریک ایج نہیں ہوتا آدھا آدھا بال نہیں ٹوٹتا تو انڈے کا یہ کام ہے ٹھیک ہے جتنی چیزیں تھیں بالوں میں ڈالنے کے اور جو جو پروبلمز تھیں سب چیزیں اس ماسک میں موجود ہیں میں نے پہلے بھی بتایا میں اپنے بال ہمیشہ میرے بال کلرڈ رہتے ہیں تین مہینے چار مہینے چھ مہینے میں اپنے بار پھر سے کلر کرتی ہوں سٹرکنگ کرتی ہوں الحمدللہ اللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ میرے بال صحیح ہی ہیں جیسے تھے ویسے ہی ہیں تو یہ ماسک ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا تو میری موڈل میری پارو موڈل میری آرو تو میں نے سوچا اسی کے بالوں میں لگاتی ہوں میں اور بتاتی ہوں کہ کیسے لگانا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی کیمیکل چیز نہیں کوئی کنڈیشنر نہیں کوئی چیز میں نے نہیں ڈالی اوپر سے تو میں یہ روٹ سے لے کے انڈ تک لگاؤ گی اگر فار ایزیمپل میں کنڈیشنر ابھی آپ پتہ یہ اس کی لینڈ اور ابھی دیکھیں گے بھی اس کی لینڈ اگر میں اپنے لئے بناتی تو شاید مجھے ڈبل یا ٹرپل کرنا پڑتا کیونکہ میری لینڈ زیادہ ہے کیونکہ آئیرہ کے بالوں میں یہ ختم ہو گیا تھا تو آپ اندازہ کر سکتے کہ آپ کو کسی حساب سے بنانے اور کتنا بنانے ساتھ ساتھ میں نے بال ڈی ٹینگل کر رہی ہوں اور یہ ماسک اپلائی کر رہی ہوں سیکشن میں اچھی طرح تاکہ اپلائی ہو جائے خود سے بھی کر سکتے آپ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا نہیں ایسے آرام سے ہو سکتے ہاف بال اوپر رکھیں اور جو ہے اس کو ایک ایک بال میں اور میرا ٹارگیٹ ویسے روٹس ہیں اینڈز تو میں بعد میں لگا دوں گی لیکن اب مجھے ایک ایک سیکشن کر روٹس میں اپلائی کرنا ہے کیونکہ جو جو سمانے سکیلپ کے لئے بھی نریش کرنے کے لئے اچھا ہے اور لیندھ کے لئے بھی اچھ مطلب فل پیکیج ہے اچھ جی تو میں روٹس میں بھی اچھی طرح مساج بھی کر دیا لیندھ میں اس لگا دیا اور میں اس کو لپیٹ کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی آپ یہ کر سکتے ہو شاور کیپ یا شاور پہن لیا تو پولر میں جن کو پتا ہوگا جنہوں نے شرکنگ مغیرہ کرائی وہاں پہ یہ کیا ٹیکنیک ہے شاور کیپ لگانے کے بعد جو ہیر ڈرائی ہوتا ہے اس سے ایسے ہی بس اوپر کرو اپنے نا ہیڈ پہ اس سے کیا ہوگا آپ کے والوں میں اور روچ میں ہیڈ چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے آئرہ کو شاور دے دیا ہے اور اس کے بعد بال جو ہے زبردست والے سوفٹ ہو گئے ہیں اگر یہ افیکٹیو نہیں ہوتا تو میں بلکل بھی اس کا تحریکہ اپڈیٹ نہیں کرتی اچھا جو میں نے آپ کو یہ آج تو ہیئر کی باری تھی میں نے سوچ پہلے میں یہ شیئر کرتی ہوں کل جو ہے میں آپ کو ہینڈز فیٹ آمز لیکس کلیننگ کا بتاؤں گے کہ کس طرح صرف تین چیزوں سے آپ یہ سب کلین کر سکتے ہو وائٹننگ میں پروموٹ نہیں کروں گی ضرور ہی نہیں کہ آپ گھورے ہو تو ہسین جمیل ہو بس آپ کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اپنا آپ صاف ستھرا رکھنا چاہیے وہ رکھنا رکھنا چاہیے تو کس طرح آپ اس کو کلین کر سکتے ہو اور صاف ستھرا رہتا اور جب صاف رہتا تو انسان خود ہی اچھا شائن مالنے لگتا خود ہی اچھا لگنے لگتا تو میں کل آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح کون سا طریق ہے اور بہت ایزی پیزی اور بہت ہی اکانومیکل ہے ٹھیک ہے جی کل اپ ڈیٹ دیٹ دیٹیو اس بارے میں انشاءاللہ کل ملتے ہیں ہیر ماس یوز کر کے مجھے ضرور بتانا کہ کیسا افیکٹ آیا اور بہت اپنا خیال لگنا میرا چینل لائک کرنا سبسکرائب کرنا رکمینڈ کرنا کمینڈ کرنا کل ملتے ہیں اللہ حافظ